ایک پرانی بات حضرت علی میاں رحمہ اللہ میں مجھے ندرے کی دعوت دی تھی مدرسی کے لیے میں راندر میں پڑھا تھا میں نے پہلے منظور کرنے میں اگلے سالہ ہوں گا پھر میرے رائے بدل گئی میں نے لکھا حضرت کو گنے میں تو حضرت یہیں راندر نہیں تھی تو حضرت نے مجھے لکھا تو میں آگے رابطے کے علاقے میں جا رہا ہوں بومبی میں فلان جگہ ٹھہروں گا وہاں مجھ سے ملو میں پہلے وقت بومبی گیا تو حضرت سمولہ کہا تو یہ لمبا قصہ حضرت نے یہ پوچھا کہ بھی تو نے پہلے تو منظور کیا تھا ندرے میں مدرسی کے لیے پھر انکار کیوں کیا تو میں نے کہا حضرت پہلے میں نے تین وجہ سے ندرے کو میں مدرسی کو منظور کیا ایک تو آپ کی ذات مجھے علیمیہ سے واقعی محبت تھی یعنی کہ یہ تو آپ کی ذات دوسرا بڑا ادارہ تو میں نے سوچا کہ جب بڑا ادارہ ہے تو وہاں سے خوزلہ بھی زیادہ نکلیں گے میرا چھوٹا ادارہ ہے پڑھا تاری بلم فارغ ہوتے ہیں وہاں سو تاری بلم فارغ ہوں گے تو بڑا ادارہ ہے بڑے تنوہ فارغ ہوں گے زیادہ فارغ ہوں گے اور بڑے ادارے میں اپنے کام کرے گا تو آدمی کی شہرت بھی ہو ان تین وجہ سے آپ کی ذات بڑا ادارہ اور اپنی شہرت اس لئے میں نے منظور کیا تھا یہ کیا کرنے خاموش ہو گئے تو حضرت نے کہا ہے شر رائے کیوں بدل گئی میں نے کہا حضرت شر رائے اس لئے بدلی کہ میں نے فوزلہ پر نظر ڈالی مجوے کے فوزلہ کوئی ایڈیٹر بنتا ہے کوئی انگری سینے جاتا ہے کوئی انگریزی پڑھتا پڑھاتا ہے کوئی عرب ممالک میں شلا جاتا ہے اور میرے یہاں پنہ پاری بلم ہیں میں یہاں دس سال سے پڑھا رہا ہوں تو میں نے نظر ڈالی یہ دس سال میں یوہینی طلبہ کو پڑھایا ہے کوئی مقبت پڑھا رہا ہے کوئی امام بنا ہوا ہے کوئی مزرسے میں پڑھا رہا ہے کوئی کھٹی کر رہا ہے میں نے سوچا کہ نظر کے یہ خوزلہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو دنیا کے لئے کر رہا ہے ان کو جو ملے گا اس میں سے میرے پندے کچھ نہیں پڑھے گا میرے پاس کچھ نہیں آیا سنہاں ملی انہاں نے لے لی پر یہ جو ہے صاحبہ جنہاں نے کام کیا تو ان کو جو بھی دنیا ملی ہو تو ان کی لیکن ان کو دین سواب ملے گا اور مجھے یہ امید ہے کہ ان کے سواب میں سے کچھ میرے پندے پڑھے گا اس لئے میں نے سوچا کہ نہیں ہی چھتا تو حضرت یہ بات سن کر بلکل خاموش ہو تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ان جو مدرسوں کے اندر پڑھے ہوئے ہیں رات دن تمہارے پیچھے محنت کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں وہ کوئی امید بازے ہو رہے ہیں وہ ہے کہ تمہاری دنیا تو تمہاری نہیں ہے امیل ہی چاہیے لیکن تم جو دین کا کام کرو گے تو اس میں سے کچھ ہمارے پھلے ضرور پڑھے نہیں کرو گے تم نماز پہ ہو گے پہنگ سے تو اس میں سے بھی میرے پھلے ضرور پڑھے اور اگر تم بے عمل ہو گئے تو پھر ہم مغروم ہے پس وقت رہے ہیں اس لئے ہم کوئی امید بان کر کہ آپ حضرات پر محنت سے کر رہے ہیں ان سب مدرس کی محنتیں اسی مقصد کو لے کر گئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین